آج اوبر سکتے ہیں اکھا راگ 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 اوبر سکتے ہیں پارٹی پالیسی کے مطابق اٹھارہASHوبر کو یوم سوگوار پورے پاکستان میں اور خصوصا ہر جلی ہیڈ وائٹر پر گعاؤں کے ساتھ منقد ہوگا اور پورے پاکستان میں حلدیلہ ہیٹوارٹر پر پاککک فریس پر سکریمیں لگے گی اور اس میں ہمارے چیرمین بلاو سکر ساری صاحب علائی بطاف رمائیں گے اس میں وہ آئندہ کا جو لائیول ہے الیکشن کے حوالہ سے بھی اور دیگر معاملات کے حوالہ سے وہ بتائیں گے اور اس پہ اس میٹنگ میں جو حلقہ بندیوں کے حوالہ سے بھی دوستوں نے اپنی اپنی رائے لی ہے اور الحمدللہ سرکوتہ ڈویجن میں حلقہ بندیوں کے حوالہ سے ہمارے تمام کینڈیٹر مطمئن بھی ہے اور پرپور اپنے الیکشن کے حوالہ سے تیاریوں کے حوالہ سے بھی انہوں نے اپنی اپنی رپورٹ بھی دی ہے رائے بھی دی ہے اور میں سمجھتا ہوں اٹھارہ کبھر کے حوالہ سے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا الیکشن کمپین کا ایک سٹارٹ کا دن ہے اور اس دن سے پورے پاکستان گدر پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوتے دران جارے عام پبلک انشاءاللہ اس دن سے اپنی الیکشن کمپین شروع کریں اور آج متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ ماضی میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ دنم ہوئے ہیں ظلفکار علی بھٹو شہید کا دارتی مرڈر ہوا محترمہ کے اوپر جو کراچی کے اندر اٹیک ہوا اس کی بھی اکفہ یاد کراچی کھانا کے اندر پڑی ہوئی ہے اسی طرح محترمہ کو شہید کیا گیا وہ بھی چیزیں ابھی پینڈنگ ہیں اور میں سمجھتا ہوں آج جب ریکنسائل کرنے کا موقع آیا ہے جہاں دوسری پارٹی کے لیڈروں کو ریلیف دیرے کی بات کی جا رہی ہے تو ہمارا پیپلز پارٹی یہ ایک رضادار پاس ہوئی ہے کہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں یہ محترمہ کے کراچی اور یہاں پہ شہادت کے اور دوسکار علی بھٹو کے پیچھے جو بھی کریکٹر تھے جو کہ ادلیہ کے حوالہ ہمارڈ روا ان کو بینکاب دیا اسی طرح آج جو اسرائیل نے کے اوپر جو ہمارے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ جو ماضی میں کیا ہے اور آج ہو رہا ہے جس کے اوپر بینوی جورپ اور امریکہ چیگ رہا ہے ہماری قراردار یہ بھی منظور ہی ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہر طریقے پر کھڑے ہیں اور ہماری یہ جو گورنمنٹ ہے نگران گورنمنٹ ہے یہ بربور ان کے ساتھ سپورٹ کریں اور موسیم امہ فلسطین کے عوام کے ساتھ ساتھ تو اس لیے آج میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی جو ہم نے کوشش کی ہے کہ لوگوں کو بلیو دینے کی اور ہمارا موقع بھیجے گی ہے کہ ہم انشاءاللہ لوگوں کی جو کپیسٹی ہے جو اردی کپیسٹی ہے اس کو بڑھائیں اس کو ہم چارگن کریں یہ گیا لوگوں کی مسائل جو اتحرشہ ہیں اس میں کوئی سکتی ہے میں نہیں کی ہوئی ہے مکنی شو کا ضرورت ہمیں یہ ہے کہ ہم عوام کو جزا کر بتائیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد سیاسی جماعت ہے جو لوگوں کے مسائل کو اڈریس کر سکتی ہے جو حل کر سکتی ہے لوگوں کو کچھ اقلیف دے سکتی ہے تو انشاءاللہ ہم اسی دنڈے کے ساتھ اٹھارہ اککٹوبر سے جو ہمارا الیکشن کمپین کا دن بھی شروع ہوگا ہم عوام کے پاس جائیں مجھے پریش صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں کہ اٹھارہ دور سے آپ کو منشور کر رہے ہیں تو نگران حکومت آنے سے پہلے نون لیگ کے ساتھ آنکی حکومت تھی آپ کو اپنے پتہ آپ لوگوں کی کارکردگی کیسی تھی تو کیا منشور لے کے جائیں گے آپ عوام کے پاس دیکھیں جی مزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ بس کا ڈریور ہوتا ہے جو ہم جیسے ساتھ بیٹے ہوئے ہیں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اگر وہ نہیں کرتا تو اس کی نئے لی ہے میں سمجھتا ہوں جو سواریاں بیٹھیں ہوں یہ نئے لی ہیں اس باتوں کے اوپر ہم نے ایک آثم وقف دیا تھا مزیر اعظم شباز شرطہ کو کہ آپ انرجی قریسیز کی میٹ آوٹ کسی طریقے سے نہیں کر سکتے آپ کے پاس ایک وائل حد وہ ایران پائپ لائن کو دن تھری مزار سٹارٹ کر سکتے ہیں اس سے آپ کا انرجی قریسیز کم ہوگا کمیں 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 کی طرف جائیں گا لیکن اس کے اوپر کوئی خیال نہیں کیا میں سمجھتا ہوں یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ اکستان چونکہ پیپل پارٹی نے شک کیا تھا بڑے دعوے کرنے والے میاں نواز شیف صاحب بھی آئے اس کو سٹارٹ نہ کر سکتے اس کی کیا وطوع آتی وہ خود سمجھ جائے اسی طرح ایران امران خان صاحب کے شکر آئے وہ بھی ساڑھے تین سال باتیں کرنے گا وہ اس پروجیکٹ کو خاص بھی نہیں لگا ہمارا یہ دعویٰ ہے چونکہ ہم نے اس کو شروع کیا تھا ہمارے اوپر بھی پریشن تھا لیکن ہم نے ایک بات کہی تھی کہ ہم نے آپ کے نظرے نہیں دیکھنے اپنے عوام کی مجبوریاں مسائل دے جس کی وجہ سے ہم اس کو ایک ڈیٹھ سال کے ذرہ بارڈر تک لے باقی دو کومنٹیں رہی ہیں ہم کی ادھر کوئی دو نہیں رہی ہم انشاءاللہ پاکستان پیپل پارٹی جزار میں آکے سب سے پہلے آج نگران گومنٹ وہ بات کر رہی ہے وہاں کے جو منسٹر ہیں کامرس کے انہوں نے یہ بات کی ہے جو ہمارا موقع ہے کہ اس کو شروع ہونا چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ آپ میں سمجھتا ہوں جو نگران گومنٹ کو اس کو بورٹ سٹیپ لینا چاہیے میں سمجھتا ہمارے کے ساتھ کھڑی ہو جائے یہ ملک کے مصحاب میں پروجیکٹ ہے جو پولیٹکل پارٹیز ہیں وہ کم سے ہو رہے ہیں کہ اس وقت جو آرمی چیف بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بڑے دعوے ہیں کہ میں ان چیزوں کو بے نکاب کروں شاید جو پولیٹکل پارٹیز ہیں وہ کم سے ہو رہے ہیں جب وہ یہ بات کرتی ہیں یہ مومنٹ کرتی ہے شاید وہ کرنی سکتے ہیں آج میں سمجھتا ہوں بہت چیزوں کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اگر انہوں نے ایک بہت بڑا سٹیپ لیا ہے کہ ہم نے افغانی کو انرگیسٹڈ افغان انہیں سالسی ملواغن پر نکال رہے ہیں تو وہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی کام کر سکتے ہیں آج قاضی فائیسا صاحب عدالت میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اظہار بھی کیا ہے کہ ماضی میں جو ہماری عدالت سے عدلیہ سے غلط کام ہوئے ہیں ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے سوچنا چاہیے کرنا چاہیے اس کی درسکی کرنی ہے اور میں یہ ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں قاضی فائیسا صاحب کے یہ ریفرنس آرڈی وہاں پر فائل ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی جاتی ہی تو انہوں نے کہا ہے یہ غلطی ہوئی ہے تو اس کو پارٹی کیا سمجھتی ہے مسئلہ نمبر ایک کیا ہے پاکستان سب سے بڑا مسئلہ اسو کا جو ملکہ ہے وہ بلکھتا رہی ہے انرڈی کرائیسیز ہے یہ دو چیزیں انرڈی کرائیسیز آپ کا اس وقت میٹ آؤٹ ہوگا جب آپ کے پاس فیل فور ویدن شارٹ ٹائم آپ انرڈی کرائیسیز لوگوں کو دو ازار میگا وارٹ جو آپ نے پیدا کیا وہ آپ کی چاہتے ہیں دوسرا ہے پھر اس کاری کے حوالہ سے جب تک آپ کی ایکسپورٹ بھی بڑھے گی اس وقت تک آپ کچھ نہیں کرتے ہیں ایکسپورٹ تب بھی بڑھے گی کہ آپ کی جو پریسیز ہیں فیول کی انرڈی کے حوالے وہ کم ہوں گی تو آپ کمپیٹیشن میں آئیں گے تب پھر آپ کی طرف تیسرا اس کا بہترین حل جو ہے وہ ہے جو اگری کرچہ ہے اس کو انڈسٹریز کا درجہ دے کے اس کو ہم آگے لے کریں آپ کے پاس کوئی شارٹ ہے جو آپ کر سکتے ہیں جو آپ ازار مبادلہ آپ بڑھا سکتے ہیں آپ کا آپ کے پاس اس وقت اگری کرچر کا ایک سبیٹ ہے اس کے اوپر آپ نیند کریں آپ ایسی کامپیٹیشن میں پیدا کریں جو ایکسپورٹ سکتے ہیں تو اسی لیے اسی ایڈنڈے کے اوپر کام کرتے ہوئی میں سمجھا ہوں جو ڈیٹھ لاکھ لیکن پھول کی حوالے کی گئی ہے اور مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک سال کے اندر آپ اس کے اوپر ممینت کر کے وہ چیزیں جو ایکسپورٹ کوانٹی کی ہیں اگری کرچر کے والا سے ان کے اوپر آپ کام کریں تو آپ کا ذرہ مبادلہ پڑھیں بڑھ سکتا ہے اس لیے تو ہمارے پریزنٹ صاحب نے بھی کیمبر میں بھی کہا ہے کہ ہم آرے بھی پیسٹی ہے کہ ہم ایک سو عرب تک جا سکتے ہیں لیکن بدقسمت ہی یہ ہوتی ہے کہ جب پولٹیکل پارٹیز کیوں فیصلہ کرتی ہیں تو اسلام آباد اس کی اوپر ایویلیمنٹ نہیں کرتا وہ اپنی رائے دیتا ہے جس کی وجہ سے یہ ملک ہم کام ہوتا ہے تو اس لیے جو فیصلے پولٹیکل پارٹیز کیوں جو بھی ہو اس کو بھی چلنے دیا آپ نے بار بار تجربے کر کے ملک کو جہاں محنت کر رہی ہے بربور ہم انشاءاللہ کریں گے اس وقت ہمارے پاس جو ڈیش موجود ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی کا ورکر جو ہے اب مترک ہو چکا ہے اور انشاءاللہ آپ پہ جاہاں کو بھی بندر تحبہ دیکھیں گے پیپل پارٹی کی صورت میں اور میں سمجھتا ہوں لوگوں نے ازمال ہی آیا ہے دونوں پارٹی سے انہوں نے ماضی میں کچھ بھی نہیں کیا تو اس لیے اب باتوں جو کا وقت نہیں ہے اب ایک ٹوری پریکٹیکلی ہم لوگوں کو ریبر کرتے ہیں جائیں گے تو پھر روڑا کو آگے لکھے جا سکتے ہیں دروائی بہت مکسان کرنا گیا شرمین بلاغل صاحب نے بیان دیا ہے کہ جب تک الیکشن نہیں ہوں گے ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے تو کیا پیپل پارٹی کو کوئی اندیشہ ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے کیا جنوری میں آپ الیکشن دیکھنے جاتے ہیں جنوری میں نہ ہوئے تو سلوی پندرہ اور ٹھائی فنوری کے ترمیان میں الیکشن ہو جائیں گے یہ برکل الیکشن ہونے ہیں اگر خودانک آفتہ الیکشن نہیں ہوتے تو آپ کا یہ ملک کا جو نظام ہے وہ اندیشہ بہت ہے کیونکہ آپ کی سینٹ بھی مارچ میں فارغ ہو جائیں گے اس لیے یہ ضروری ہے ہم سب مجھے وطن ہیں ہم چاہیں گے کہ الیکشن الیکشن ہوگا اور انشاءاللہ پانچ پیپل پارٹی وزیراعظم بھی بنائے گی اور منجاب بھی ہوگا آپ کے مسلم لیگ نون کے اگرانما نے بیان دیا ہے کہ اگر نواز شریف کا جو اس نے کام کی ہے پاکستان میں اگر وہ نکال دیا جائے تو خندرہ نظر آئیں گے اس پہ آپ کا کیا بیان ہے دیکھیں جو بھی انہوں نے سامنے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں سوائے انہوں نے موٹر میں بنا بہت بڑا کام نہیں ہے اس وقت لوگوں کی بھوک ہے خلاس ہے یہ آپ نے موٹر میں بنا لیئی تھی کہ بہت بڑی مسئلتی ہے آپ نے آئی ایم اف سے لے کہ اس کو پلج کر کے کیا آپ آپ کے پاس کیا ہے وہ ہر چیز آپ کی کیوں نہیں پڑی ہوئی ہے تو اس طرح قومیں نہیں بنتی گھرمی رکھ کے قومیں کبھی نہیں بنتی قومیں نیچے جاتی ہیں اوپر جو ہوتا ہے ان کی progress نہیں آتی تو اس لیے ہمیں فیصلیات وہ کرنے ہوں گے کہ جس سے ہم قوم کا مرال کر سکے یہ چیزیں جو ہیں اس وقت بھولا کی ضرورت ہے آپ کی ایڈوکیشن کے والا سے آپ کی ہیلتھ کے والا سے اس کو اپنے ٹارگٹ کرنا ہے جیسے سندھ کے اندر سندھ گورنمنٹ نے ہیلتھ کو پریٹی پہ رکھا ہے اور آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو ہیلتھ یہ والا سے ملے گئی نمبر میں لوگ دنیا سے لوگ آ رہے ہیں پورے صبح سے لوگ جا رہے ہیں علاج موالجہ کے لئے فری بھی جہاں پہ آپ کا یہ ضرور بھی ہے جگر ٹران کا لگتا ہے وہاں آپ کا مفت ہو رہا ہے یہ چھوٹا سا کام تو نہیں ہے تو اس لیے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے اور تو اسی جوال کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں Thank you Thank you